اور سفارتی خط کی نقل وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہونے کا انکشاف وزیراعظم کی زیل سدارت اجلاس میں کابینہ نے معاملہ سنگین قرار دے دیا تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اسمان خان رپورٹ کریں گے وفاقی کابینہ اجلاس میں سفارتی خط کی نقل وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے چوری ہونے کا انکشاف وفاقی کابینہ نے معاملہ سنگین قرار دے دیا تحقیقات کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی قائن کر دی گئی اتحادی جماعتوں کے نمائندے اور وزراء شامل کمیٹی عمران خان، آزم خان اور سابق وزراء کے خلاف کا روائی کا تائین کرے گی کابینہ نے آڈیو لیگز کی تحقیقات سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی توسیق کر دی اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سائفر سے متعلق آڈیوز نے عمران خان حکومت کی سازش کو بے نقاب کر دیا ریاست کے خلاف جالسازی کے ذریعے ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا گیا سفارتی خط کو من گھڑت مانی دینا قومی مفادات کے قتل کے مترادف قرار بفاقی کابینہ نے وزیر اطلاعات کو لندن میں حراسہ کرنے کی پرزور مضمت کی اور مریم اورنگزیب کو مثالی تحمل مزاجی پر خراج تحسین پیش کیا ریکوڈک کیس پر صدر مملکت کے ذریعے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے پر اتفاق کر لیا گیا جبکہ وزارت داخلہ کی سفارش پر اسی حل میں بارہ نئے نام شامل کرنے اور تین نام نکالنے کی منظوری بھی دے دی گئی